بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنم اس زیشان خالید اور آج ہم اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا لیکشن نمبر 12 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ڈسکس کریں گے ریٹرننگ اوبجیکٹس فروم میمبر فنکشنز اب میمبر فنکشن سے ہم کسی اوبجیکٹ کو کس طرح سے ریٹرن کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز اگر پاس کروانی ہو تو وہ پیرامیٹر کے ثرو کرواتے ہیں اور اگر کوئی چیز ریٹرن کروانی ہو فنکشن سے مطلب کہ کوئی بھی ویلیو یا کوئی بھی چیز ہمیں فنکشن دے تو اس کے لئے ہمیں ریٹرن ٹائپ منشن کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہوگی جیسے ہمارے پاس ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے انٹ فلوٹ چار تو وہ اس طریقے کی ویلیو وہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے اور پھر وہ ریٹرنڈ ویلیو ہم آگے کہیں نہ کہیں اپنے پروگرام میں یوز کرتے ہیں تو اب یہاں پر کیا ہے کہ ریٹرنڈ اوبجیکٹس اوبجیکٹس کو کس طرح سے ہم ریٹرن کروا سکتے ہیں میمبر فنکشن کے ثرو تو یہ بھی بہت سمپل ہے جیسے ہم نے دیکھا پچھلے لیکچر میں کہ کس طریقے سے ویلیو پاس کرواتے ہیں ہم فنکشن کو اسی طریقے سے ویلیو ہم ریٹرن بھی کروا سکتے ہیں as an object تو کیا ہے the method of returning an object from member function is same as returning a simple variable جس طرح ہم simple variable کو ریٹرن کرواتے ہیں اسی طریقے سے ہم object بھی ریٹرن کروا سکتے ہیں if a member function return an object its return type should be the same as the type of the object to be returned اب جو object کیا type ہوتی ہے object کی type ہمیشہ class ہوتی ہے تو یہاں پر بھی جو بھی اس کی return type ہوگی وہ class کے ثروح ہم mention کریں گے تو چلیے example دیکھتے ہیں جس سے آپ کو اس کے بارے میں clear ہوگا زیادہ یہاں پر کیا کرنا ہے write a class travel ایک travel کی class بنانی ہے جس کے attributes ہوں گے دو کلومیٹرز اور اور یہ same example ہے جیسے ہمارے پچھلے lecture میں پچھلے lecture میں تھی جہاں پہ ہم object کو parameter کے ثروح پاس کروا رہے تھے تو ایک constructor ہوگا جس جو کیا کرے گا جو ہمارے کلومیٹر اور جو دو data members ہیں ان کی value کو zero کرنے کے لئے ہمیں constructor بنائیں گے a member function ایک member function ہوگا get جو input values لے گا پھر ایک function ہوگا show کا جو display کرے گا values کو پھر اسی طریقے سے same پچھلی example میں جیسے تھا it has a member function add ایک add function ہوگا جو کے دو اگر values ہم الگ لگ لیں گے تو ان کو add کروانے کے لئے ایک function ہوگا ہمارے پاس that takes an object of type travel جس کی type کیا ہوگی travel ہوگی adds the kilometer and hours of calling object and parameters and returns an object with added values اور پھر return کرے گا ایک value جو کے added values ہوں گی kilometer اور hours کی added values ہوں گی جو اس کو return کرے گا تو اس کی دیکھتے ہیں سب سے پہلے header files ہمارے پاس istreme dot h اور kone dot h پھر اس کے بعد class travel اب travel کی ایک class بنالی simple دریقے سے پھر اس کے بعد private access specifier ہے اس کے اندر int kilometer اور r 2 ہم نے int کے variables یہاں پر mention کر دی ہیں جن کی data type کیا ہے int پھر اس کے بعد public کے اندر ہم سب سے پہلے constructor بنا رہے ہیں یہاں پر travel کا جس کے اندر ہم kilometer اور r کو برابر کر دیں 0 کے مطلب kilometer کی value 0 ہو جائے گی اور r کی value 0 ہو جائے گی اب یہاں پر void get کر رہے ہیں void get کرنے کا enter کر دے گا c in کے ساتھ پھر اس کے بعد c out کریں enter اور traveled کے کتنے گھنٹھے travel کی ہیں تو c in کے دھروس hr کے اندر گھنٹھے یا جو بھی value ہوگی وہ store کروا دے گا پھر اس کے بعد ہے void show void show کے اندر کیا out کروائے you traveled kilometer دی تھی وہ یہاں پر display کروا دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو main اس کا جو ہمارا topic ہے return کس طرح سے object کرے گا تو اس طرح سے کرے گا آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے ہم لکھتے تھے void add اب ہم لکھ رہے travel add مطلب data type کیا ہے object travel class کا نام تو class کا نام ہم نے یہاں لکھ دیا object کی data type جو کہ ہے basically تو اس کے بعد ہے add function اب یہ ہم نے پچھلے topic میں پچھلے lecture میں پڑھا ہے کہ کس طریقے سے travel p کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو ویڈیو دوبارہ travel t ایک travel جو ہے basically class کا نام ہے t ایک temporary object create کر لیا جو کہ total kilometers کو اپنے اندر save کر لے اور total hours کو اپنے اندر save کر لے t dot kilometer is equal to km plus p dot km یہ km تو وہ ہو گا جو کہ ہم object کے through اس کو call کر یں اور travel ہم جب main کے اندر اس function کو ہم یا اس function کو جب call کر رہے ہوں گے object کے نام پہ تو تب ہم جو بھی pass کر وائیں گے وہاں پر کسی object کو pass کر وائیں گے تو جو بھی object values ہوں گی وہ یہاں پر پاس ہوں گی وہ جو دوسرے object کی values پاس ہوں گی وہ یہاں پر آئیں گی p.kilometer اور p.or میں اور یہاں پر ایک چیز کی extension ہے جو کہ پچھلے lecture میں نہیں تھی وہ ہے return t چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ return کس طرح سے کرے گا object کو تو یہاں پر return t ہم نے کروایا ہے مطلب یہ travel class t object اب یہاں پر void main کے اندر آجاتے ہیں class ہماری ختم ہو گئی void main کے اندر clear screen کیا travel ہم نے 2 objects بنائے my and your اور اس کے علاوہ ایک تیسرا object بنائے r اب یہ کس لئے بنائے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں my dot get کیا کرے گا my object through ہم get اس class کا تو اس class کے object کی بات مانو اور یہ function کو run کر دو اب یہ run کرے گا تو اس function کے اندر تھا کہ values enter کرو تو values enter کر دیں گے suppose جیسے پچھلی example میں مرصد اور سلطان کی example تھی مرصد اپنی values enter کر دے گا اور وہی values show ہو جائیں گے پھر اس کے بعد your dot get اب ایک اور object کے through ہم نے same function execute کروا رہے ہیں تو سلطان مطلب کہ دوسرا user ہے تو وہ بھی دوسری دفعہ values اس میں enter کر دے گا اور وہ values show ہو جائیں گی یہ تو تھا simple سا گام اب کیا ہے r is equal to my dot dot add your اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ پچھلی example میں ہم نے add function میں display کروا دیا تھا see out کروا دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی value return نہیں کر رہا تھا اب چونکہ ہمارے پاس یہ function کوئی value return کر رہا ہے تو جو return value ہوتی ہے ہم اس کو کہیں use use کر سکتے ہیں تو جب یہ value return کر رہا گا تو return value ہوتی رہا ہو جائے اب یہاں پر same وہ چیز لکھیا ہے my object کو use کرتے ہوئے ہم نے add function چلایا اور my کی جو بھی values ہوں گی وہ آئیں گی kilometer یہاں پر اور اور یہاں پر اور جو ہم نے your لکھا ہے آگے یہ دیکھو your لکھا تو your میں چونکہ سلطان نے اپنی values enter کی تو جو سلطان کی values ہوں گی وہ آئیں گی اس parameter کے through اس function کے اندر جو کے پی ڈوٹ کلومیٹر اور پی ڈوٹ اور کی شکل میں ہوں گی اور اس طریقے سے یہ دونوں values ایڈ ہو جائیں گی اور ایڈ ہونے کے بعد یہ r میں store ہو جائے گا جو بھی اس کا answer آئے گا مطلب calculated sum جو ہوگا r کے اندر store ہو جائے گا پھر c out کروائیں گے total traveling is as follows اور r dot show کر دیں r کے اندر جو بھی دونوں کو calculate کرنے کے بعد تو یہ آپ دیکھ سکتے ہوگی یہ پر output میں enter kilometers traveled کتنے kilometers travel کیا 100 enter ours traveled 2 گھنٹھے travel کیا اور اس کا display کر دیا اس نے kilometer اور r کے through یہ دیکھو void show کے through جو کہ ہمارے پاس یہ پر ہے بلکل تو یہ اس نے یہاں پر show کر دیا پھر اس کے بعد your dot get کے through جو سلطان نے value add کرنی تھی 300 دی اس نے 3 گھنٹھے دیا اس کو display کر دیا کہ you traveled 300 kilometers in 3 hours اس کے بعد جو ہم نے r میں کروایا تھا یہ دیکھو یہ پر اس line میں جو بھی چیز ہو رہی تھی وہ یہ تھا my dot add function run ہو گا اور اس کے اندر parameter جائے گا your کا اور اس کے جو بھی return آئے گا اس کو برابر کر رہے تھے ہم r کی تو r کی value یہ پر show کرے r dot show you travel 400 kilometers in 5 hours تو یہ تھا ہمارا آج کا topic جس بھی object کی use کر سکتے ہیں returning objects from member function کے member function سے ہم object کس طرح سے return کر سکتے ہیں تو i hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی دونوں lectures جو آج کا اور کل کا جو lecture تھا مطلب جو پچھلا ہمارا lecture ہے وہ دونوں کافی similar ہیں ایک دوسرے سے تو i hope